موسیقی کا نام ہے ایک صبر ہے ایک عزمائش ہے اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور عزمائش جب آ جائے تو اللہ ہی ہے جو تمہاری تڑپ سے کیسے نواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے کا بھی فرما دیا ہے کہ میں تمہاری شائرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو دیکھو بس تھوڑا سا اور صبر کر لو دیکھو یہاں تک تو کیا ہے نا وہ تقدیر بتلنے والا ہے ہو سکتا ہے بس اگلے ہی قدم پر موجزہ ہو جائے اور انشاءاللہ زندگی میں جب بھی عزمائش آئے تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو جتنے بھی آنسو بہانے ہیں بہالیں اللہ کے سامنے بہالیں تو زیادہ بہتر ہے انسانوں کے سامنے نہ بہائیں کیونکہ انسانوں کے سامنے ناقدری ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں نا اتنے تو مضبوط ہم ہیں نہیں کہ رونا نہ آئے اور سپیشلی اولاد کے لئے یہ تو ناممکن سی بات ہے اور جانتے ہیں اللہ کے آگے روئیں گے تو آپ کا جو غم انا غم نہیں رہے گا لوگوں کے آگے روئیں گے تو لوگ تو آپ کا غم سن کر چلے جائیں گے لیکن تمہارا غم تمہارے ساتھ ہی رہے گا اللہ کے آگے روئیں اللہ سے دل کی باتیں کریں اپنا دل مضبوط کریں اس سے کہیں یہ غم تکلیف پرشانی ہے مجھ سے نہیں حل ہو رہی یا اللہ تو سب کا اللہ ہے سب جہانوں کو دیکھنے والا ہے پالنے والا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے میرا دل بھی سبر سے بھر دے میری تکلیف کو بھی راحت میں بدل دے اور بس دیکھنا جب تم اللہ کی رضا کو سمجھ کر اپنی عزمائش کو قبول کر لوگے تو وہ تمہاری عزمائش عزمائش نہیں رہے گی پھر اللہ بھی اس کا ایسا انام دے گا کہ تمہارا دل خوشی سے بھر جائے گا اور جانتے ہو کیسے پتا چلے گا ایک انسان کو کہ عزمائش ہے کہ سزا ہے دل اللہ سے جڑ گیا ہے تو یہ سمجھیں آپ پر عزمائش ہے اور اگر آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ سزا ہے لیکن اے مومنوں دیکھو تم اپنے لئے اس کو سزا مت بنانا جب بھی کبھی آپ پر عزمائش آئے نماز کی پبندی کریں پانچ ازگار پڑیں چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں سورت رحمان کی تلاوت خرمے لگائیں سورت بکرا لگائیں آہستہ آہستہ دیکھئے گا دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کا دل اتمنان سے بھر جائے گا دل مطمئن ہو جائے گا اور جانتے ہو عزمائش کی بہت سی صورتیں ہیں گھر کی مال کی جان کی اولاد کی اور جانتے ہو سب سے سخت عزمائش کون سی ہے اولاد کی تو اللہ ہم سب کو اپنے عزمائش میں محفوظ رکھے اس کے علاوہ ہر انسان اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہا ہے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ بلکل نہ سوچیں کہ وہ کتنا خوشحال ہے پتہ نہیں وہ اپنے کس حال میں جی رہا ہے کون سی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اپنے اندر ہی اندر لہٰذا اپنا جو بھی حال ہے آپ اس پر صبر شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عزمائش تکلیف پریشانی آتی رہتی ہے یہ زندگی کا حصہ ہے یہ مت سوچیں کہ آج اگر خوشی ہے تو کل بھی خوشی ہی رہے گی نہیں کل بھی غم بھی آئے گا تکلیف بھی آئے گی ساتھ ساتھ خوشی بھی آئے گی اسی کا نام زندگی ہے اور عزمائش جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف آپ کو اولاد کی عزمائش ہے کسی نعمت کی عزمائش ہے مال کی عزمائش ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اور بہت زیادہ فیملیز کے ساتھ رہنا یہ بھی آپ پر عزمائشی ہے کیونکہ وہاں بہت سے لوگوں کے روئیوں کو اگنور کیا جاتا ہے بہت سی باتیں دل دکھاتی ہیں جن کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا جاتا کیونکہ جب ہم اتنے لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار کریں گے تو پھر زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جائے گی اگنور کرنا سیکھیں برداشت کرنا سیکھیں لیکن ہاں دوسروں کو اپنے اوپر سوار بھی مت ہونے دیں اگر کوئی ایک آپ کی عزت دینے کو عزت نہیں سمجھ رہا تو آپ بھی بے وکوف بنا بنے اس سے دور ہو جائے رشتوں میں محدود ہو جائے یہی زندگی گزارنے کا سادہ سا اصول ہے اور خوش رہنے کا بھی ای ہوپ میری باتیں کسی کے تو دل پر لگیں گی کسی کو تو فیل ہوں گی کہ میں واقعی میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں نیکسٹ اچھی بات کے ساتھ اور اپنے تجربے کے ساتھ اور کیا اللہ حافظ ملتے ہیں